بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم امید کے ساتھ دعا ہے کہ آپ لوگ حیدیت سے ہوں گے آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر تین ہے اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے حجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف مولانا شبلی نمانی کے بارے میں پڑھا اور پھر دوسری لیکچر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے بارے میں جانا اور اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اببکر کے ساتھ مکہ سے میدینہ کی طرف حجرت کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دہی نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کا ارادہ فرمایا حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خوصات لیا اور حضرت علی فاتح خیبر کو اپنے بستر پر سلاتا ہوئے چھوڑ کے ان کو یہ کہا کہ امانتیں آپ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی لوگوں کی وہ آپ نے صبح ہوتی سب کے گھروں میں لوٹا کر آنی ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو چکا تھا حجرت کا تو یہ کام انہوں نے حضرت علی کو سوپا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اببکر کے ساتھ غار سور میں چلے گئے اور تین دن وہیں قیام کیا وہیں پہ پوشیدہ رہے تو وہاں پہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر سے کھانا بنا کے بھیجوا دیتی تھی اور حضرت اببکر کے بیٹے عبداللہ جو کہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں گزارتے اور صبح ہوتی ہیں مکہ چلے جاتے یہ آپ نے سارا پہلے پڑا اچھا اب بھی ہے صفحہ نمبر تین پر آجائیں اس کا دوسرا پیراگراف ہے جس میں صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے یعنی حضرت علی تھے جناب امیر کون تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا محبوس کو انڈرلائن کریں اس کا مطلب ہے قید میں رکھا حضرت علی کو پکڑ کے لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے آئے تھے لیکن دیکھا کہ حضرت علی ہیں تو ان کو پکڑ کے حرم شریف میں لے گئے اور وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے قید رکھا اور پھر چھوڑ دیا پھر آنزد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے یعنی حضرت علی کو چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے ڈونٹے ڈونٹے غار کے دہانے تک آگئے دہانے تک مطلب بلکل اس کے موں تک دروازے تک پہنچ گئے جب آہت پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے اور آنزد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ دشمن اس قدر قریب آگئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں گے یعنی ہم لوگ ان کے اتنے قریب ہیں وہ ہمارے اتنے قریب آگئے ہیں کہ اگر وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے وہ تھوڑے غمزدہ ہوئے حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ توبہ میں ہے یہ آیت گھبراو نہیں بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو تسلیق دی یہ کہہ کر قریش نے اشتہار دیا تھا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر انعام دیا جائے گا خون بہا کا مطلب ہے انڈرلائن کریں خون کا بدلہ اور وہ کتنا ہے یعنی سو اونٹ انعام دیا جائے گا سوراکہ بن جہشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا این اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے یعنی کہ غار سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے آگے مدینہ کی طرح روانہ ہو رہے تھے تو این اس حالت میں سوراکہ بن جہشم وہاں پہنچ گیا یعنی انہوں نے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا لیکن گھوڑے نے تھکر کھائی وہ گر پڑا ترکش سے فال کے تیر نکال نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں اچھے شگن نکالیا کہ کرنا چاہیے یا نہیں وہاں پہ اس وقت وہ لوگ کرتے تھے اس طرح کے ان کی رسم کے وہ فیصلہ لینے کے لیے تیر نکال لیتے جی اگر ہاں آتا تو کام کرتے اگر نہیں آتا تو نہ کرتے اچھا ترکش سے جب فال نکالا اس نے جواب میں نہیں نکلا اب اس کو تو سوراں وہ نہیں کرنا چاہیے ان پر حملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن جب اس کے ذہن میں آیا ہے سو انٹوں کا گرام بہاں معاوضہ جب اس نے اس معاوضہ کے بارے میں سوچا تو تیر کی بات نہ مانی جس میں کیا نکلا تھا نہیں اور وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا اب کی بار گھوڑے کی پاؤں گھٹنے تک زمین میں دھنس گئے پہلے دفعہ گھوڑا گر پڑا دوبارہ جب ان کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے اگلے پاؤں زمین میں نیچے دھنس گئے گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی اب بھی وہی جواب تھا یعنی نہیں لیکن مقرر تجربے نے اس کی حمد پست کر دی پہلی دفعہ تو اس کے ذہن میں انام اتنی بری رقم اس کا تھا لیکن جب دوبارہ گھوڑا گر پڑا پھر اس کے فال میں نہیں آیا مقرر کا مطلب ہے بار بار ایک ہی چیز آ رہی تھی فال نکالنے پر نہیں مقرر تجربے نے بار بار کے تجربے نے اس کی حمد پست کر دی یعنی اس کو کمزور کر دیا اور یقین ہو گیا کہ کچھ اور آثار ہے اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور ہی آثار ہے یہ اللہ تعالی کی مرضی نہیں ہے کہ میں جاؤں اور آپ پر حملہ کروں آزت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کا اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجئے پھر جب یہ دو دفعہ اس نے فال نکالا گھوڑا گر پڑا تو آپ سے سب کے پاس چلا گیا اور سارا واقعہ بتایا کہ قریش نے اس طرح خون بہا دے کر تو آپ کے قتل کا ارادہ کیا ہو تو میں تو اس لیے آیا سارا واقعہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر ان سے معافی نامہ معافی لے لی اور مجھے معاف کر دے میں تو غلط تھا معافی نامہ لکھوا کر واپس چلا گیا حضرت اببکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام آمی بن فہیرہ نے چمرے کے ایک ٹکڑے پر فرمانے امن لکھ دیا یعنی ابھی میں حملہ نہیں کروں گا فرمانے ایک ان کے غلام نے چمرے کے ٹکڑے پر لکھ دیا تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے پہنچ چکی تھی تمام شہر ہماتن یشم انتظار تھا یہ لاس پریغراف ہے صفحہ نمبر تین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ جانے سے پہلے وہاں پہ خبر پہنچ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تشریف لا رہے ہیں ہر آنکھ آپ کے انتظار میں لگی ہوئی تھی ہماتن بھرپور توجہ یک سوئی کے ساتھ مکمل توجہ سے چشم انتظار چشم کمندوں کے آنکھ ہر آنکھ انتظار کر رہی تھی پوری توجہ سے یعنی آنکھیں انتظار میں لگی ہوئی تھی ماسوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں لوگ ہر اس تڑکے سے نکل نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے تڑکے میں نہیں صبح صویرے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپیر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے آتے یعنی روزانہ ان کا معمول یہ تھا کہ صبح نکل آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور شام کو وہ واپس گھر چلے جاتے دوپیر کو بلکہ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے کلے سے دیکھا اور کرائن سے پہچان کر پکارا کرائن انڈرلائن کریں اس کا مطلب ہے نشانیاں چونکہ یہودیوں کے کتاب میں ذکر تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گی ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں تو وہ یہودی پہچان گیا یہ تو وہی نشانیاں ہیں جو کہ ہماری کتاب میں بھی ہی ہیں آخری نبی کے بارے میں تو ان نشانیوں کو پہچان کر اس نے پکارا اہلِ عرب لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا یعنی آپ لوگ مدینہ کے سب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ وہ ہستی آ گئی ہے تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا تکبیر یعنی اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھا اچھا یہ یہیں تک تھا اس میں یہ واقعہ تھا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ اور کیا کیا تکلیف میں برداشت کی اور رستے میں کیا کیا مشکلات ان کے حائل تھیں تو اب اس میں اچھا یہ جو ہے سبق شبلی نمانی نے لکھا تھا جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا اور ان کی کتاب سیرت النبی بہت ساری ان کی تصانیف تھی کتابیں تھیں اس میں سے سیرت النبی جو نے ان لکھی اس میں سے یہ سبق لیا گیا ہے اچھا آپ کے لئے اس سبق کی ایک ہوم آسائنمنٹ بھی ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس سبق بہت اچھی طرح غور سے پڑھنا ہے اور پھر آپ نے سوال نمبر دو سوال نمبر تین دو تین اور چار یہ آپ نے بک کے اوپر ہی کتاب کے اوپر ہی حل کرنے یہ آپ کی ہوم آسائنمنٹ ہے ٹھیک ہے پھر ہم کل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تو یہ سوال نمبر ایک ڈسکس کر لیں گے آپ نے سوال نمبر دو تین اور چار یہ آپ نے کتاب کے اوپر ہی سبق کو اچھی طرح غور سے پڑھنے کے بعد حل کرنا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی